میں ابھی جو ہے چوکنڈی قبرستان پر موجود ہوں یہ برسو پرانا اور قدیم قبرستان ہے یہاں پر کراچی میں یہ پانچ سو سے چھ سو سال پران ہے یہ جوکیوں قبیلہ ہے اچھا تو اس کی کیا خاص بات ہے اس قبرستان کی یہ قبرستان میں یہ جو لیڈیس کی قبر ہے اس پر جلری جو مرد کی قبر ہے اس پر ٹومس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس لیے جو مرد کی قبر ہے اس پر تیر کمان تلوار اس کے نشان ہے ٹھیک ہے جو لیڈیس کی قبر ہے اس پر جلری کے نشان ہے اچھا جو جس پر تلوار کا نشان ہے وہ مرد کی قبر ہے وہ مرد کی قبر ہے اور جس پر جلریز وغیرہ کوئی ہار وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنی بھی ہیں جی وہ عورت کی قبر ہے وہ عورت کی قبر ہے تو یہ کن لوگوں کی قبر ہیں یہ یہ جوکیوں قبیلہ تھا جوکیوں قبیلہ جی تو یہاں پہ مطلب کوئی عذاب آیا کیا ہوا کس طرح یہ ختم ہوگیا کبھی لائے گی یہ پانسو سے چھ سو سال پرانے ہیں کیسے مکلی کا بارہ سو سال پرانے ہیں چیک ہے یہ پیچھے سارے جوکیوں ہی رہتے ہیں اچھا یہ اُس طرح ہم اپنے گھر اچھے نہیں بناتے تھے اپنی قبریں اچھی بناتے تھے ہمارے کوئی یاد کریں گے لوگ اچھا یہ ریزنیسلی ان کی جو قبریں ہیں وہ سب سے الگ ہیں جو گھر تھے وہ ان کی اتنے خاص نہیں ہوتے تھے اچھا گھر ان کے خاص نہیں تھے لیکن قبریں انہوں نے بڑی زبدست بنائی ہوئی کہ لوگ ہمیں یاد کریں اور کتنے یہ قبر انچی ہوئے گی اتنا امیر ہے کس کی قبر ہے کتنے نیچے وہ اتنا امیر ہے اچھا جس کی قبر جتنی زیادہ اوپر ہے وہ اتنا امیر ہے اور جس کی قبر جتنی زیادہ نیچے ہے وہ اتنا ہی گریب ہے تینکیو ویری مچ سو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں اس قبرستان کے حوالے سے مجھے بھی اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی لیکن ابھی جو ہے تھوڑی سی ہسٹری مجھے پتا چلی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قبریں جو زیادہ اونچی بنی ہوئی ہیں وہ جو ہے ان لوگوں کی قبریں ہیں جو مالدار لوگ ہوا کرتے تھے اس کمیونٹی میں اور جو قبریں نیچے ہیں یہ غریبوں کی قبریں ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کس طرح کا جو ہے وہ سوچ ہے لوگوں کی بھارل بڑا جو ہے یہ پرانا قبرستان ہے اور یہ ان کی جو ہے ہسٹری بھی یہاں پر موجود ہے یہ چوکیو خاندی چوکاندی ٹومس ہے یہ چوکاندی قوم چوکاندی ہے نا چوکاندی جو ہے ٹومس ہے اس کی یہ ڈیٹیلز ہسٹری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر بڑی انوخے قسم کی قبریں بنی بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہار وغیرہ جس میں بنے ہیں وہ عورت کی ہے اور جس میں تیر کمان بنے ہیں وہ مرد کی ہے تو اس میں ہار وغیرہ کوئی اسی چیز نظر نہیں آرہی ہے یہ دیکھیں بھائی بڑی جو ہے قدیم زمانے کی قبریں ہیں یہ اور کس طرح ان قبروں کو بنایا گیا ہے اس میں یقیناً جو ہے بہت قدیم یادیں موجود ہیں اور ہسٹری بھی ہے اس کے پیچھے دیکھیں بھائی یہ ہم مزید آگے جا رہے ہیں آگے بھی جو ہے کچھ الگ قسم کی قبریں اور مزارت یہاں پر بنے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کو دکھائیں گے میرے لیے جو ہے یہ بہت ہی سپرائزنگ جگہ ہے اس لئے کہ فرس ٹائم میں جو ہے یہاں پر وزیٹ کہہ رہا ہوں اور شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی بار جو ہے اس قبرستان کو اور اس جگہ کو جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور میرا جو ہے ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو نئی نئی جگہیں وزیٹ کروا ہوں نئی نئی جو ہے پلیسز کا تاروفہ آپ کے سامنے لے کر آؤں so this is my mission اور this is also my شوک بھی ہے میرا I can show you this ایک عورت کی قبر یہاں پر نظر آئے گے یہاں پر قبروں میں بھاگڑا نشانیاں موجود ہیں کہ جس قبر میں اس طرح کا جو ہے یہ ہار بناوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عورت کی قبر ہے it is a you know a woman قبر you know grave you can say یہ جو ہے اس کی نشانی ہے اور مرد کی جو قبر ہوگی اس کے اوپر جو ہے کوئی تلوار یا کوئی اس طرح کی چیز بنی ہوگی لیکن ابھی دیکھ تو مجھے کوئی مرد کی قبر یہاں پر نظر نہیں آئی چلیں ہم دیکھتے ہیں اس کو گرسر جی کون سے کہاں پر تلوار والی قبر گیا ہے اچھا یہ بتا رہے ہیں میرے دوست راشد صاحب کے یہ جو بنی مین ہے یہاں پر یہ تلوار یہ جو ہے مرد کی قبر ہے بڑی خطرناک نشانیاں ہیں اچھا ایک چیز اور جو ہے میں آپ کو یہاں پر بتانا جاؤں گا کہ یہاں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر خیر بڑا خطرناک دور ہے یہ ہمیں جو ہے قبرستان میں حبرت حاصل کرنے کیلئے آنا چاہیے میں خود بھی دیکھیں بھی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اور یہ جو لوگ یہاں پر پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ مقامی لوگ ہیں یہاں کے اکثر یہ میرے دوست مجھے راشد صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیا کرنے کیلئے آتے ہیں یہاں پر زیادہ کریں اپنی تصویریں وغیرہ جیسے شونا سوئے ہیں اچھا مطلب بس پکچوائزیشن کیلئے آپ نے پکچر بنائی بھولے چاہے چلے گئے بس اللہ رحم کرے ہمارے حال پر ہم جو ہے ایسی جگہوں پر ہمیں وزٹ کر کے اپرت لینی چاہیے کہ یہ جو جگہیں ہیں یہ جو لوگ ہیں یہاں پر یہ پہلے آباد تھے لیکن آج دنیا میں نہیں ہیں جب ان لوگوں کی جو ہے مطلب اس طرح کی داستان نہیں رہی یہاں پر تو پھر ہم کے سے زندہ رہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے آجائیں آگے مزید آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک الگ ٹائپ کا جو ہے یہ بناوا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو اونچی قبریں ہیں یہ جو ہے اسی اس کی نشانی ہیں کہ یہ امیر لوگوں کی جو ہے مالدار لوگوں کی قبریں ہیں اور جو چھوٹی قبریں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کی قبریں ہیں یہ میرا کہنا نہیں ہے یہاں کے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جن کی ٹوٹیز ہیں یہاں پر وہ ایسا کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے راشد بن جی جی دوستو یہ جو ہے میں اندر کا منظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مزارات بنے میں ہیں یہاں پر قبریں ہیں اور لوگ جو ہے یہاں پر شوٹ کرنے کے لیے بھی آئے ہیں پکچرز وغیرہ شوٹ کر رہے ہیں یہاں تے جب کامی لوگ ہیں اور you can see this یہ برسو اپرانا جو ہے all the things I am showing you here یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ جو ہے قبر بنی بھی ہے اور اس کا جو پتھر ہے یہ جو اس میں استعمال گیا گیا ہے یہ برسو پرانا اور قدیم پتھر ہے اور اس طرح کی قبریں جو ہے میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی یہ فرس ٹائم جو ہے میں اس طرح کی قبریں دیکھ رہا ہوں اور یہ میرے ایک دوست ہیں جناب راشد صاحب یہ مجھے یہاں پر لے کر آئے وزیٹ کروانے کے لیے it's really amazing place اور خیر قبرستان میں جو ہے یہاں سے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ اس لیے کہ ہر انسان کو ایک دن جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ہمیں جو ہے یہ قبریں ہمیں یاد دلاتی ہیں ہماری موت کے بارے میں اور ہماری زندگی جو ختم ہوگی اس کے بارے میں جو ہے یہ اشارہ ملتا ہے یہاں پر قبرستان میں آنے سے یہ بھی دیکھیں برسو جو ہے پہلے ایک کمیونٹی یہاں پر آباد تھی لیکن آج وہ کمیونٹی اس کا نام و نشان تک نہیں ہے صرف ان کی قبریں جو ہے باقی رہ گئی یہاں پر باقی کچھ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے یہ پورا جو ہے ایک علاقہ ہے جو کہ چوکیو کے نام سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ یہاں پر بسا کرتے تھے لیکن آج وہ لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں چلیں آگے چلتے ہیں آگے کا منظر بھی دکھاتے ہیں آپ کو ایک بیڑے تباہی کے قریبان لگا ہے اچھا ایک جو ہے ٹوم یہاں پر یہ بنا ہوا ہے یہ جو یہاں پر جو قبریں ہیں تقریباً چار سے پانچ قبریں نظر آ رہی ہیں یہ سب سے زیادہ اونچی قبریں ہیں یہاں پر تو یہ راشد بھائی بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہاں کے قبیلے کے سردار یا پاسشاکی کوئی قبر ہے یہ دیکھیں یہ الک سی جو ہے اس کا یہ مزار ٹائپ بنایا گیا ہے اس کو تو یہ کچھ قبروں پر جو ہے کچھ تحریر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ جو ہے آئی تینک کہ کلمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیا نام لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کسی شخص کا نام ہو یہاں پر یہ بھی جو ہے الگ الگ نام اور اس طرح کی چیزیں لکھی بھی ہیں اور یہ جو ہے کوئی کلم یا کسی چیز سے نہیں لکھا گیا بلکہ یہ خدائی کر کے جو ہوتا ہے اس طرح جو ہے یہ نام لکھا گیا ہے ترسیار ریالی بری قدیم جو ہے قبرستان ہے یہ آج ہم نے جو ہے یہ چکاندو ٹوم اور جو ہے قبرستان جسے کہا جاتا ہے وہ ہم نے وزٹ کیا اور یہاں پر جو ہے بہت ساری قبرے جو ہے قدیم زمانے کی جو قبرے یہاں پر موجود ہیں وہ ہم نے دیکھی بس ایک آخری میں لیسن میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یوں ہر انسان کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر انسان کو جو ہے جس طرح یہ لوگ جو ہے اپنی قبروں میں چلے گئے اس طرح ہمیں بھی جو ہے اپنی قبروں میں جانا ہے اور ایک میسیج میں سب کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم جو ہے قبرستان وزٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں قبرستان وزٹ لازمی کرنا چاہیے نہ کہ سہر و تفری کے لیے اگر ہمارا مقصد جو ہے صرف سہر و تفری کرنا ہے قبرستان میں آ کر اس طرح جو ہے بس گھومنا ہے اور یہاں سے کوئی عبرت نہیں لینی ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ this is zino fضول یہ ہمارا جو ہے فضول جو ہے اپنا ٹائمز آئے کرنا ہوگا تو ہمیں جو ہے اس طرح کی قبرستان میں آ کر اس طرح کی قدیم جگہوں پر آ کر ہمیں جو ہے عبرت لینی چاہیے اور اپنی قبر کو اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور ویسے تو میری پرسنلی یہ روٹین ہے میں اپنے شہر میں بھی جب بھی ہوتا ہوں تو میں ہر جمعے کو جو ہے قبرستان وزٹ کرتا ہوں اور اپنے پیاروں کے لیے اور جو اس قبرستان میں موجود لوگ ہیں اپنے رب سے مانگتا ہوں تو آپ بھی جو ہے لازمی ایسا کیا کریں یہ ایک زبردست ایکٹیوٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی جو ہے تصور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے بھی جو ہے اس قبرستان میں آنا ہے مجھے بھی جو ہے اس زمین کے تلے جو ہے اندر سمانا ہے اور اسی زمین کے اندر جا کر مجھے رہنا ہے تو کیوں نہ میں اپنے آمال جو ہے دنیا میں درست کروں اور اپنی زندگی جو ہے بہتر طریقے سے گسار ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے میرے اس میسیج کو پوزیٹیو لیں گے اور یقیناً جو ہے آپ بھی اپنی قبر کی تیاری کے لیے بلکہ ہم سب مل کر جو ہے اپنی قبر کی تیاری کریں گے اللہ تعالی جو ہے ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اپنے رب کو رازی کر کے اس دنیا سے جائیں سب کی مغفرت فرمائیں میں بس آخر میں آپ سے اللہ حافظ کینا چاہوں گا ٹھیک ہے سب کی مغفرت فرمائیں اللہ حافظ اللہ حافظ بیڑا تباہی کے قریب آنے لگا ہے بیڑا تباہی کے قریب آنے لگا ہے